میرے نبی نے فرمایا یا معاذ معاذ میں تو میں سارے دین کا خلاصہ بات ہوں کہا جی ماں ہوا کیا ہے تو مجھے دیکھو سارے آپ نے اسے زبان نکالی یوں پکڑا اور فرمایا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھتا نوے فیصد انسانی اخلاق زبان سے جڑ ہوا ہے گھروں کو دلوں کو رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے گھروں کو رشتوں کو قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کواہر سے پڑ جاتا ہے میرے رب کی خسم میٹھے بول بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ ہے اور کڑوے بول کی کڑواہٹ ساتھ سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے اور میں یہ درد سے کہتا ہوں نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے زکاة والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے خانکاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے اخلاق والے ڈھونڈو پھر پھر جوتیاں چٹخا کے تھکہار کے لوٹو کہ کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں جسے زبان پہ قابو ہو جو غصے کو پی سکتا ہو جو اگلے کی سہ جائے جسے جھکنا آتا ہو جسے معاف کرنا آتا ہو جس میں سچائی ہو جس میں سخاوت ہو جس میں دیانت داری ہو دنیا پھر لی زندگی گزر گئی قبر کنارے پہنچ گئے ہر ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے اخلاق کی کمی دیکھی ہے بہت کمی دیکھی ہے عرب و عجم عرب و عجم فقیر ہیں پیرے نبی والے اخلاق کے چپٹر کلوز ہو چکے یہ اسلام کا سب سے مشکل چپٹر ہے پیرے نبی نے کہا سب سے وزنی امنا اثقل شیئن یوضو فی المیزان حسن اخلاق سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہے کیوں کہ یہ جان پر وزن ڈالتا ہے ایک آدمی آئے گا اس کا ترازو ایسے ہو رہا ہوا گا ایسے سٹیبل نہیں ہو رہا جب یوں جائے گا تو اس کا دل نیچے جب نہیں ہے اور جب یوں ہو رہا اس کا دل اوپر یوں ہو رہا اور وہ موت ہوتی تو مر جاتا یہ ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ایک دم ایک بادل آئے گا اور اس کے سیدھی ہاتھ والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو ایسے کر دی تو اس کی جان میں جان آئے گی تو وہ فرشتے سے پوچھے گا وہ بادل سے کہے گا یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچاک ہیں یہ تیرے اخلاق ہیں نماز نہیں کہا روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں ذکر نہیں تلاوت نہیں کہ یہ تیرے اخلاق ہیں جو آج تجھے بچاک ہیں بھائیو بازار میں جو چیز کم ہوتی اس کا ریٹ زیادہ ہوتی جو زیادہ ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا ہے میرے نبی نے یہ جو ہمیں اخلاق کا سودا دیا ہے یہ انسانی مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں کا مطلب ہے بہت کم ہے جو مرد عورت اسے لے لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے گا بہت بڑی قیمت لگوا لے گا تو میرے نبی نے کہا زبان قابو میں رکھنا اور معاذ وہ ہستی ہیں جن کو آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت علماء کا جھنڈا ماز کے ہاتھ میں یہ وہ شخص اور میں چار سار پہلے جماعت میں اردن گیا ان کی قبر پہ گیا تو خوشبو پھیلی ہوتی میں سمجھا چادروں کی خوشبو جو قبر پر پڑی تھی تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لے گے یہ خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی وہ بھی وہیں کھڑے تھے مزار میں کہا یہ چادروں سے آپ سمجھ رہے ہیں میں کہا جی ہاں کا سنگو میں نے چادروں کو سنگا اس نے کہا یہ قبر سے آ رہی جب سے یہ بندہ یہاں سویا ہے یہ قبر سے آ رہی اٹھارہ ہجری میں اٹھارہ میں چودہ سو چونتیس میں گیا اٹھارہ چودہ سو سولہ سال ہو چکے ہیں اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی اتنی بڑی ہستی اور ان سے یوں کر کے سمجھا ہے کہ ماز یہ زبان قابو میں رکھنا ہو ناک نقشہ دیکھا ہے ہزاروں سال پرانی زندگی انسان اپنی نیچر میں میٹھے بول کا محتاج ہے اور کڑوے بول کا زہر برداشت نہیں کر سکتا سام کے زہر کا علاج موجود ہے کڑوے بول کا علاج موجود کوئی نہیں ہے تو ان سب مستورات سے آپ سے اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر لیں خاص طور پر رشتوں کے آگے ماں باپ کے آگے بیوی کے آگے بیوی خامند کے آگے اولاد ماں باپ کے سامنے ماں باپ اولاد کے سامنے اپنی اولاد کو بھی عزت دو میرے نبی نے کہا اکرمو اولادکو اپنی اولاد کو عزت دو وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے کیا بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے شدت زبردستی سختی میرے نبی میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے آپ تشریف فرماتے ہیں آپ یوں کھڑے ہوتے آپ کھڑے ہوتے فاطمہ داخل یوں آپ کھڑے ہوتے وہیں نہیں کھڑے ہوتے آگے وڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے بوسے لیتے تھے پھر ہاتھ پکڑے 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 آ کر ان کو چار پائی پہ بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دیکھا ان تو اولاد کو اپنی ملکی سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں رشتوں میں زبان کا استعمال تعلق میں زبان کا استعمال یہ انسان کو اونچہ اور نیچہ کرنے والی بہت بڑی چیز اس لیے جب کبھی غصہ ہو چپ ہو جاؤ بولنا نہیں بولنا نہیں غصے میں آدمی صرف نبی صحیح بول سکتا ہے غصے میں صرف نبی صحیح بول سکتا ہے باقی کسی میں یہ طاقت نہیں کہ غصے میں وہ صحیح بول سکے لہذا چپ ہو جاؤ گزرنے دو لہر کو اس کے بعد جو کہنا چاہتے ہو کہو پتہ نہیں کیا ہو جائے لکمال علیہ السلام کا فرمان ہے کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچتا ہے ہمیشہ زبان کے بول پہ پچتا ہے میرے بھائی بہنوں اپنی زبان کا بول ہم ٹھیک کر لیں اور دوسری ہے آخری بات کہا کہ بات ختم کرتا ہوں وہ بھی میرے نبی کے اخلاق کے ساتھ ہے ایک ظاہر ہے ایک اندر ہے ایک بہت اندر میرے نبی نے فرمائے میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت یہ لفظ مجھے یہی یاد ہے عظیم و شان اور کہیں نہیں یاد میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے خود میرے نبی نے اندازی ایسا اختیار کیا یا بنی انستہتہ اس میں پیغام ہے بیٹا آسان نہیں بتا رہا ہوں مشکل بتا رہا ہوں انستہتہ تو میرے نبی نے کہا میرے بیٹے ہیں انستہتہ زور لگے گا انتس بے ہوا تم سیا پھر یہ ساری زندگی کرنی پڑے گی میری یہ سنت ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگا وہ کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ قِشْنْ لِأَحَدْ اپنے دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف ہوگی اس دل میں کسی کی کھوٹ نفرت نہ پیدا کرو بہتَوَرْهِ بہتَوْرِ بہتَوْرَهِ بہتَوْرَہِ